ایوروید میں کالی مرچ کو ایک اور شد ہی کہا گیا ہے آج میں آپ کو کالی مرچ کو کھانے کا صحیح طریقہ اور اس کے ایسے فائدے بتاؤں گی جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کالی مرچ اتنے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ہمیں آج سے ہی کالی مرچ کھانا شروع کرنی چاہیے دوستو نورملی ہمارے گھروں میں لال مرچ کا یوز ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہیلد کو کئی طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہے تو ایسے میں ہمیں کالی مرچ ہی یوز کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ایسے میں اگر آپ کو ویڈیو انفرومیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں کالی مرچ کے فائدوں کے بارے میں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کی کالی مرچ بیٹا کیروٹین سیلینیم کرکیومین اور کئی انٹی آکسیڈن گنوں سے بھرپور ہوتی ہے اس کے سیون سے آپ کی ہیلت کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے دیکھئے آج کل ہم لوگ موبائل لیپ ٹپ کا یوز یادہ کرتے ہیں اب میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگ گلت کرتے ہیں آج کل ان کا یوز کرنا ضروری ہو چکا ہے سٹھ ویک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آنکھوں میں چشمہ لگانا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو لیزر ٹریٹمنٹ تک کروانے پڑتے ہیں لیکن دوستو آئیورویرد میں ہزاروں ایسے نسکے ہیں جس کے ذریعے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے انہی میں سے ایک ہے کالی مرچ تو دوستو آپ کو کالی مرچ کو پیس کر شہد میں ملا کر ایک دن میں دو سے تین بار کھانا ہے یعنی کی چاٹنا ہے تین سے چار مہینے تک اگر آپ کالی مرچ کا سیون اس پرکار سے کریں گے تو آپ کا چشمہ اتر جائے گا اگر آپ کو ڈائیبیٹیز کی پرابلم ہے تو کالی مرچ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ہے مدھومے یعنی کی ڈائیبیٹیز کے لیے کچھ لوگ پچھلے دس سال سے دوائی کھا رہے ہیں کیا آپ کو پتہ ہیں کہ جب آپ اس کی دوائی کھاتے ہیں تو وہ ڈائیبیٹیز کو تو کنٹرول کر دیتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی لیور اور کڈنی کو ڈیمیج کرنے لگتی ہے کیونکہ دوستو کڈنی کا کام ہے خون کو ساف کرنا لیکن آپ کے خون میں تو ڈائیبیٹیز کی دوائی مل جاتی ہے جب یہ ڈائیبیٹیز کی دوائی کو ہماری کڈنی فلٹر کرنا شروع کرتی ہے تو کڈنی کو بہت کام کرنا پڑتا ہے اس کارن سے سمیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے باڈی اورگن کمزور ہونے لگتے ہیں اور آپ کو ڈاکٹر کہے گا کہ یہ ڈائیبیٹیز کے کارن ہے لیکن آپ کو بتا دو دوستو یہ جو آپ کی باڈی خراب ہو رہی ہے وہ ڈائیبیٹیز کے کارن نہیں ہے یہ ڈائیبیٹیز کی دوائی کے کارن ہے اسی لیے آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ ڈائیبیٹیز کی دوائی کبھی نہ لیں ڈائیبیٹیز کو صرف اور صرف اپنے لائف چائل اور کھانپان سے ہی کنٹرول کریں ساتھ ہی ساتھ دوستو اگر آپ صبح کھالی پیٹ چار دانے کالی مرچ کے کھاتے ہیں تو اس سے آپ ڈائیبیٹیز کو چار سے پانچ مہینے میں جڑ سے ختم کر سکتے ہیں کالی مرچ کے ذریعے آپ کی جو پینکریاز ہے اس میں انسیلین کی پروڈکشن بڑھے گی اور آپ کی جو شوگر ہے اپنے آپ انرجی میں کنورٹ ہونے لگے گی آپ دیکھیں گے کہ چار سے پانچ مہینے میں ہی آپ کے ڈائیبیٹیز بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور آپ ایک نارمل لائف چیز سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں ایمیونٹی بڑھ جائے آپ کی باڈی کی طاقت بڑھ جائے تو آپ کو کھالی پیٹ صبح کالی مرچ کو ضرور کھانا چاہیے صرف چار دانے کالی مرچ اگر آپ صبح کھالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں ایمیونٹی بڑھے گی ایمیونٹی ہمیں بھگوان کا دیا ہوا ایسا گفٹ ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی کی ایمیونٹی ہمیں ہر بیماری سے چاہے وہ کینسر ہو ہارٹ اٹیک ہو ہارٹ بلوکیج ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو سب سے بچا کر رکھتی ہے لیکن دوستو ہم لوگ جب بھی دوائی کھاتے ہیں تو ہماری ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اسی لئے آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ دوائیاں مت کھائیں اپنی باڈی کی صرف ایمیونٹی کو بڑھائیں تاکہ آپ کی بیماریاں اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائیں دیکھیں میں آپ کو ایک اگزامپل کے ذریعے سمجھاتی ہوں اگر آپ کو کبھی بکھار آتا ہے تو آپ بکھار اتارنے کی دوائی لیتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ بکھار آتا کیوں ہے دراصل دوستو جب بھی ہماری باڈی پر کوئی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ہماری باڈی اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو بڑھا لیتی ہے کیونکہ جو وائرس ہوتا ہے وہ گرم جگہ پر نہیں رہ پاتا اس لئے باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تاکہ وائرس مر جائے لیکن ہم لوگ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو نیچے کرنے کے لیے دوائی کھا لیتے ہیں اس سے جو وائرس ہے وہ مرنے کی جگہ پر باڈی میں بڑھنے لگتا ہے اس لئے کبھی کبھار آپ کی باڈی میں کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے دوستو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جب بھی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے جب آپ کو بکھار آتا ہے تو اسے آنے دے کیونکہ یہ نیچرل ہے بکھار آنا چاہیے تاکہ باڈی کے وائرس مر جائے تو دوستو یہ ہماری باڈی کی ایمیونٹی ہی ایسا کرتی ہے ہماری باڈی کی ایمیونٹی کا یہی کام ہے اور وہ ٹیمپریچر کو بڑھائے گی اور وائرس کو مارے گی لیکن ہم لوگ جب دوائی لیتے ہیں تو ہم لوگ اپنی ایمیونٹی کو مضبوط کرنے کی جگہ پر اسے ڈسٹرپ کرتے ہیں لیکن جب آپ کالی مرچ کا سیون کریں گے تو اس سے آپ کی باڈی کی جو ایمیونٹی ہے وہ بڑھے گی اور جو باڈی کی ایمیونٹی ہے وہ بیماریوں کو اپنے آپ ہی ختم کرنے لگے گی اس کے علاوہ دوستو ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو صبح خالی پیٹ گنگنے پانی کے ساتھ کالی مرچ کا ایک چوتھائی چمچ لینا چاہیے کالی مرچ پاوڈر کا ایک چمچ اگر آپ گنگنے پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پیتے ہیں تو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم کا کارن ہے آپ کے خون کا گاڑا ہونا جب یہ خون گاڑا ہو جاتا ہے تو ان کو پمپ کرنے کے لیے دل کو بہت زور لگانا پڑتا ہے اس سے جو ہے پریشر بڑھ جاتا ہے اس سے ہماری نسوں میں پریشر بڑھنے لگتا ہے اور اس پریشر کو ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں یہی ہائی بلڈ پریشر ہمیں برین سٹراغ دے سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں گیس ایسیڈیٹی پیٹ کے انفیکشن کانسچی پیشن کوئی بھی پیٹ سے جڑی پرابلم ہے تو صبح خالی پیٹ نیمبو اور کالی مرچ کے پاؤڈر کو پانی میں ملا کر پیئے جب آپ صبح خالی پیٹ کالی مرچ اور نیمبو پانی کو پیتے ہیں تو اس سے آپ کا پیٹ ساف ہوگا ڈیٹاکس ہوگا گیس ایسیڈیٹی کی پرابلم دور ہوگی اور پیٹ کی انفیکشن بھی ختم ہوگی اس کے علاوہ دوستو کالی مرچ میں انٹی آکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ گن ہمیں کینسر سے بچاتے ہیں ہماری باڈی میں دھیرے دھیرے کینسر کے سیلز بڑھنے لگتے ہیں لیکن اگر آپ کی باڈی میں انٹی آکسیڈنٹ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ کینسر کے سیلز ختم ہونے لگتے ہیں اس لیے دوستو ایسی چیز کھائیں جس میں انٹی آکسیڈنٹ کی ماترہ زیادہ ہو اس کے لیے کالی مرچ بہت اچھی ہے کالی مرچ کھانے سے آپ کی باڈی کینسر سے بچی رہ سکتی ہے اس کے علاوہ کف میں کالی مرچ بہت اچھی ہوتی ہے سردی میں کبھی بھی خانسی بکھار جکام ہو جاتا ہے تو آپ کو کالی مرچ کو گائیں کے گھی کے ساتھ لینا ہے ایک چمچ گائیں کے گھی کے اندر اگر ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ کا پاودر ملا کر آپ اسے صبح کالی پیٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کی ایمیونٹی بڑھے گی اور سردی خانسی جکام سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اگر آپ کالی مرچ اور سیندھا نمک دونوں کو اکٹھا ملا کر اس سے برش کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں سے جڑی ساری پرابلم دور ہو جاتی ہے آج کل دانتوں سے جڑی ہوئی پرابلم بہت بڑھ گئی ہیں اس کا کارن ہے ہماری باڈی میں آئرن اور کیلشیم کی کمی ہونا دوستو کالی مرچ میں آئرن اور کیلشیم دونوں بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں اگر آپ کالی مرچ کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کے دانتوں کی پرابلم جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ کالی مرچ اور سیندھا نمک کو برابر ماترہ میں ملا کر اس پاودر سے آپ کو برش کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کے دانت بھی مضبوط ہوں گے اور اگر آپ کے دانتوں کے اندر کیڑا لگا ہے تو اس میں بھی آپ کو راحت ملے گی ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے یا پھر آپ کے دانتوں میں سینسٹیویٹی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ کالی مرچ میں آئرن بہت زیادہ ماترہ میں ہے اور یہ ہماری باڈی میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے بھارت میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ خون کی کمی سے جوج رہے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارے لوہے کے برتنوں کا استعمال نہ کرنا پرانے زمانے میں لوگ لوہے کی کڑھائی میں کھانا بناتے تھے جس کارن سے کھانے میں آئرن کا کنٹیکٹ بڑھتا تھا اور باڈی میں خون کی کمی ہوتی ہی نہیں تھی لیکن آج کل کے ہمارے کھانے میں آئرن ہے ہی نہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے آئرن کے برتنوں کا استعمال کرنا بھی تو بند کر دیا ہے کیونکہ ہمیں وہ برتن دھونے مشکل لگتے ہیں ہم لوگ نانسچک کے برتن استعمال کرتے ہیں جس کارن سے باڈی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی ہونے سے ہمارے بال جھڑتے ہیں چہرے پر جھریان آتی ہیں آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے جسے انیمیاں بھی کہتے ہیں اگر آپ صبح خالی پیڑ تین سے چار کارنی مرچ کھا کر اوپر سے گنگنا پانی پی لیتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی باڈی میں سے خون کی کمی بلکل ہی ختم ہو جائے گی آئی ہوپ دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے آئیرویدک چیزوں سے آپ زندگی میں سوست رہ سکتے ہیں اور پریوار کے ساتھ بینہ دوائیوں سے خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ کو کارنی مرچ کے فائدے اور یہ ویڈیو اچھی لگی انفرومیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد